جس در آج آپ ہمیں کہاں لے کیا آئے ہیں؟ الحمدللہ اب ہم جننت کی دوسری وادی میں ہیں پہلے ہم جننت کی پہلی وادی مسجدِ قبا میں تھے اب جننت کی دوسری وادی حقیق کے اندر آئے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمیں یہاں آئے اور سب سے بڑا آپ کے لئے جو معلومات ہیں یہ پہلے ہم مسجدِ قبا میں تھے اب ہم مسجدِ قبلہ تین میں آگئے ہیں مسجدِ قبلہ تین وہ مسجد ہے جس میں دونوں طرف دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑی گئی یہاں دونوں مسئلے ملتے ہیں کیونکہ یہاں پہلے جو نماز پڑی جاتی تھی ہمارا قبلہ اول مسجدِ اقصہ بیت المقدس تھا تو اس طرح مو کر کے نماز پڑی جاتی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو وہی نازل ہوئی تو یہ پھر ہمارا قبلہ تمدیل ہو گیا اور خانہ کعبہ جو تا قیامت قبلہ رہے گا پھر اس طرف نماز پڑی تو ہم اندر جائیں گے تو دونوں قبلوں کے مسئلے ہمیں وہاں ملیں گے اور یہاں ہم چار رکعت نماز نوافل ادا کریں گے جس میں سے دو رکعت جو ہیں ہم نماز شکرانہ ادا کریں گے اور دو رکعت نماز نفل قبلہ تین ادا کریں گے یہاں ہمیں ٹائم بھی کام دیا گیا ہے ہم نے نفل بھی ادا کرنے ہیں اور عبادت بھی اپنی کرنی ہے اور آپ تک معلومات بھی پہنچائیں گے پیورز ابھی ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں مسجد کے اندر تاکہ مسجد کے اندر کا سارا جو ویو انہوں آپ کو دکھا سکتے ہیں بکر ہم نے تو یوٹیوب پہ یہ ویڈیو نہیں میکھ کرنا ہے ہم نے ملی نہیں یہ شاید ہے ہماری آنکھوں سے گزری نہ ہو ہو سکتا ہو بھی لیکن آج ہم شاہر ہے کہ ہمارے چینل کے ایس وصف سے لوگ اور ہمیش یہاں تک پہنچے ہیں کھندک جہاں اسلام کی گزوہ ہوا تھا وہاں سے ہوتے ہوئے اس واضی سے ہوتے ہوئے وہاں سٹریل ہی سا ہمارا ہے اس لئے ہم لوگ وہاں پہ ویڈیو نہیں بنا سکے تو انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور بنا ہے وہاں نظر آ رہے ہیں کہ ہاں نے آپ کو جنل کھندک جہاں نہیں آیا نہیں نظر آئے خسر وہاں مسجد فتح موجود ہے لیکن ہاں ہمارا سٹریل ہی تھا اس وجہ سے آپ کو دکھا نہیں سکے کام بات یہ مسجد جمعہ سے بھی ہو کے آئے ہیں مسجد خندق سے بھی ہو کے آئے ہیں اور اب ہم پہنچے ہیں صحابہ اکرام کے اختلق ادوار سے ہوتے ہوئے جہاں صحابہ اکرام نے شادت نوش فرمائی وہاں حضرت خاتمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرے کو بھی دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرے کو بھی دیکھا اور وہ خیمہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا تھا اس خیمہ کو بھی دیکھ کے آنا ہوں اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کی دیکھنا نصیب فرمائی آپ کا شکریہ آپ جیسے جوان میرے ساتھ ہیں بس سر یار یہ تو تمہیں تکلوف کر دیا نا ویڈی تعریفیں کر کے کہ ہم مسجد کے اندر انٹر ہو رہے ہیں کچھ لوگ نوافل پڑھ کے آ رہے ہیں اور کچھ لوگ جا رہے ہیں ہم جانے والوں میں سے ہیں اوپر جا کے بھی آپ کو جانے والے پاوز اس لیے کر رہے ہیں زیادہ دنبی ہو جائے گی تو پھر آپ بہر ہو جاؤ گے اسی لیے زیادہ شورٹ کر دے گا آپ کو دکھا رہا ہوں شبیور ساتھ آپ کو انفروم کرتے جانے یہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے دجال کی آمد ہوگی اس پہاڑی کے اوپر اور مدینہ سے باہر ہے تو کیونکہ دجال مکہ اور مدینہ کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا تو اس پہاڑیوں پر آئے گی وہ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس پہاڑی تک جانے کا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بتایا گیا ہے کہ اس پہاڑی پہ محل تعمی ہو جائے اس میں سے ایک نشانی سٹھ ثابت ہو رہی ہے کہ یہاں محل تعمی ہو چکا ہے آپ اگر زوم کر کے دکھائیں چلے صرف بندر سے مزید بھی دکھاتے ہیں یہ انٹرس ہے یہاں سے لوگ آرے ہیں اور جاہی کے محل یہ محل تعمی ہو رہے ہیں تھندی تھندی ہوا آ کر جو کے آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشا اللہ یہ ورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے قبلہ اول یہ ہے اس طرف مونگر کے نماز پڑھ جاتی تھی پھر اسی جگہ پہ جہاں ہم آپ کو آج لے کے آئے ہیں یہاں پر ملوسی اللہ نے قبلہ اول اس طرف کیا اب اس طرف مونگر کے مسلمان نماز پڑھیں یہاں پہ نوافل ادا کرنا تو میں پھر نوافل ادا کرنا گا ہوں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ